بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفو ریالیٹی چینل انفو ریالیٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے دنیا کے چاند شاندار اور خیرت انگیز قدرتی پل دوستو آپ نے پل تو بہت دیکھے ہوں گے پرانے پل اور نئے پل بھی دیکھے ہوں گے آج کل کی جدت کی بدولت بہت سے نئے پل بن چکے ہیں مگر آج ہم ان پلوں کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ آج ہم ان پلوں کا ذکر کریں گے جس کو قدرت نے تخلیق کیا ہے اور یہ پل سالہا سال اپنی قدرتی راہ نائیوں کے ساتھ جلوہ فروز ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے سیاہ دور دور سے آتے ہیں قدرتی پل در حقیقت وہ چٹانے ہوتی ہیں جو لاکھوں سالوں کے درمیان جگرافیائی سرگرمیوں کی وجہ سے ایک پل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں یہ قدرتی پل بھی اکثر سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں اور بعض مقامات پر یہ مختلف جگہ کو آپس میں جوڑتے بھی ہیں آئیے ان میں سے کچھ حیرت انگیز قدرتی پلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں پورٹ ڈی آرک یہ خوبصورت قدرتی پل فرانس کے آر ڈیچے نامی دریا پر واقع ہے یہ پل سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے اور بہت دور دور سے لوگ اس پل کو دیکھنے آتے ہیں اس پل کی بلندی ایک سو اسی فٹ ہے گرین بریج آف ویلز یہ پل انگلینڈ میں پیم بروک شائر کوسٹ نیشنل پارک میں واقع ہے انگلینڈ میں واقع ہے اس ہرے برے قدرتی پل کی انچائی 80 فٹ جبکہ لمبائی 66 فٹ ہے یہ پل ساحل سمندر پر واقع ہے سمندر کی مجودگی میں یہ پل بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے آئریز نیچرل بریج یہ چٹانی پل امریکہ کے علاقے ویومنگ میں واقع ہے اس قدرتی پل کی انچائی 50 فٹ ہے جبکہ یہ امریکہ کے تین قدرتی پلوں میں سے ایک ہے گو کہ یہ پل سیاہ تھی حوالے سے اتنا مشہور نہیں ہے لیکن قدرتی پلوں کا شوق رکھنے والے سیاہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اوہ چومو بریج یہ قدرتی پل بھی امریکہ میں ہی واقع ہے یہ پل امریکہ کے علاقے اٹھا میں واقع ہے اور یہ تین امریکی قدرتی پلوں میں سے سب سے چھوٹا اور پتلا پل ہے یہ پل ارد گرد کی چٹانوں کے ساتھ ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے لندن بریج یہ پل آسٹریلیا میں واقع ہے 1990 میں اس قدرتی پل کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ گیا تھا اور اس کے ٹوٹے ہوئے حصے کا رابطہ زمین سے منکتے ہیں یہ پل بھی ساحل سمندر پر واقع ہے اس ٹوٹے ہوئے پل پر جانے کے لیے کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے لیکن پل کے اوپر چڑنا تقریباً ناممکن ہے پرابی کا برانہ یہ قدرتی پل چیک ریپبلک کے بوہیمن سویزر لینڈ نیشنل پارک میں واقع ہے اس کی بلندی 52.5 فٹ جبکہ لمبائی 87 فٹ ہے یہ پل یورپ کے سب سے بڑے قدرتی محرابوں میں سے ایک ہے یہ جگہ بھی سیاہوں کے لیے پرکشش اہمیت رکھتی ہے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے بھی سیاہ دور دور سے آتے ہیں نیچرل بریج کینیڈا کے یوہر نیشنل پارک میں واقع ہے یہ قدرتی پل کیکنگ ہارس نامی دریا کے اوپر قائم ہے ایک اشاریہ نو میل طویل اس پل سے نیشنل پارک کے مختلف حصوں کے نظارے دیکھے جا سکتے ہیں خوبصورت پہاڑ انچے انچے درہت اور دریا کی لہروں سے یہ منظر بہت دل فریب نظر آتا ہے نیچرل بریجز سٹیٹ بیچ یہ قدرتی پل امریکہ کے علاقے کیلیفورنیا کے ایک ساحل پر واقع ہے کسی زمانے میں یہاں دو پل ہوتے تھے لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اب یہ تباہ ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ٹوٹے پل کا نظارہ ساحل سمندر کے ساتھ بہت دل فریب ہے ان فور ریالیٹی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں